ازام گمہزین ناس اور آپ پرکتار سے مخاطب ہے آج وسیم بریلوی صاحب کا ایک شیر بار بار یاد آ رہا ہے کہ تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا اور آج عمران خان پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا جیل کے اندر سے ایک پیغام آیا ہے انہوں نے کہا کہ باہر کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر رہوں اور یہاں پر جیل کے اندر آزادی کے لیے یہاں پر کھڑا رہوں لیکن مسئلہ عمران خان بہت بڑا اس و بوتسوں کے لیے بن گیا ہے یعنی اندازہ لگئی ہے یہ چیز بھی غیر معمولی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ملزم کے سامنے آج خود جج چل کر گیا ہے ایک ملزم کے سامنے خود عدالت چل کر جیل کے اندر اس ملزم کے سامنے جا کر پیش ہوئی ہے تو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جو ملزم ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے یا جج خود عدالت خود چل کر اس ملزم کے سامنے پیش ہو رہی ہے اٹک جیل کے اندر عدالت لگائی گئی ہے تو یہ اٹک جیل سلیش عدالت ہو گیا ہے صرف اٹک جیل نہیں رہا بلکہ یہ عدالت بھی بن گیا اور سپیشل کوٹ ہے جہاں پر عمران خان کا سائفر کے حوالے سے معاملات ٹرائل ہو رہے ہیں سائفر کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے تحریک انصاف نے اس کے اوپر گزشتہ راتی ردعمل دیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بند دیواروں کے پیچھے بند دروازوں کے پیچھے اور اٹک جیل کے اندر جو خفیہ ٹرائل ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور کسی بھی طور پر یہ عمران خان کے اور انسانی جو حقوق ہیں ان کی خلاف فرضی ہے لہذا تحریک انصاف کا خصخت ردعمل تھا انہوں نے جو سیکیورٹی کنسرنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو اٹک جیل کے اندر عمران خان کا سائفر کے معاملے پر ٹرائل کے حکمات جاری کی ہیں اس کو تحریک انصاف نے رد کیا ہے بڑی دیولپمنٹ یہ ہے کہ آج جب اقادہ سے عدالت خود اٹک جیل کے اندر گئی فازل جج بھی عدالت کے اندر گئے ان کا عملہ گیا فائلیں انشاءالیں وہ سب اٹھا کر گاڑیاں بھری بھی وہاں پر گئی ہیں اور اٹک جیل کے اندر عدالت لگی ہے عمران خان کو سائفر کیس میں چودہ دنوں کا جو ان کا جوڈیشل ریمانٹ کر دیا گیا ہے یعنی انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور ان کی جو زمانت ہے وہ بھی اس کی بھی سماعت ہونی ہے یعنی کہ زمانت کے درخواست بھی عمران خان صاحب کی دے دی گئی ہے چونکہ ان کا جوڈیشل ہو گیا ہے لہٰذا اب زمانت کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے جو بکلہ ہیں شیر افضل مروت صاحب انہوں نے کچھ ایک سوالات بھی عدالت سے پوچھے کہ کیا جناب باپ کو اٹک جیل کے اندر عدالت لگانے کا نو سی آپ کے باس موجود ہے تو جاج صاحب نے کہا جی بلکل موجود ہے اور پھر بعد میں یہ بھی خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کی کچھ بکلہ کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اور بڑی مشکل سے کچھ ایک بکلہ صرف عمران خان کے جیل کے اندر جا سکے ہیں تو یہ ایک بڑی ڈیولپنٹ ہے کہ اٹک جیل کے اندر عدالت شروع ہو گئی ہے اور سائفر معاملے میں عمران خان کو اٹک جیل کے اندر ہی دیکھا جائے گا پاکستان کے اندر لاجلی ایک ڈیبیٹ موجود ہے یہ تجزیہ کاری سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاسی پندر جو سیاسی ڈائنامیکس جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاملات کس طرح سے چلتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ایک سو اسی دو سو گسیز کیے گئے ہیں ان کا تعلق ہرگز قانون کے ساتھ نہیں ہے ان کا تعلق صرف قانونی طریقے سے حال ہونے پر نہیں ہے بلکہ بہت ساری سیاسی معاملات اور بہت ساری ڈیل اب بھی ظاہر ہے ان ساری چیزوں کے اندر موجود ہے اور میں دیکھ رہا تھا شہزاد اکبر صاحب کہہ اس انٹیویو میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات بن گئے ہیں کہ سسٹم اور عمران خان اب ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود ہے یا کوئی ادارہ موجود ہے جو عمران خان کو اور اہم ترین شخصیات کو ایک میز کے اوپر بٹھا سکے اس کے لیے اب ہمیں پینل اکوامی انٹرونشن کی ضرورت ہوگی اور میڈل اسٹ کا یعنی برادر اسلام ملک کا کوئی شیخ کوئی ہمارا دوست اس میں کردار ادا کرے اور عمران خان کو اور اہم ترین پاکستان کی شخصیات کو فیصلہ سازوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائے ایک جگہ پر بٹھائے تب ہی یہ معاملہ آگے جائے گا نہیں تو قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر 3 سے یہ معاملہ آگے جانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اب دو بڑی امپورنٹ خبریں اور یہ خبریں اس طرح سے پاکستان کا جو پرائم ٹیلیویشن ہے جو گلے پھارتے ہیں جو پھے پھار دیتے ہیں الٹے چھلانگے لگاتے ہیں وہ اب ڈسکس نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت دور جا کر ڈسکس کر رہے ہیں آج کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے اور اصل پریشانی یہ ہے پاکستان کی ٹوٹر کے اوپر ٹرینڈ چال رہا ہے جی اب ہڑتال لازم ہے اور ہڑتال تو ہوگی یعنی کہ ملک بر میں پیہ جام ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے اور دو سپٹمبر کو پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی کشمیر میں ہر جگہ پر ہڑتال ہوگی یہ جو شروع ہوا ہے سارا معاملہ یہ آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ سے شروع ہوا ہے آج جہاں پر لوگوں نے کھل کر کہا کہ جناب یہ ڈرامے بازی ہے وہ پھول رہیں کریں گے الہٰذا ہم کسی بھی طور پر بلز نہیں دے رہے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں کہ یہ جو بلز آپ نے بڑھائے ہیں یہ کس قانون کی مد میں یا کس طرح سے آپ نے بڑھا دی ہیں کس طرح سے ہمارے جیبوں پر آپ نے یہ ہاتھ ڈالا ہے ڈاکہ ڈالا ہے کہ ہماری جیبوں سے آپ پیسہ نکالیں اب ایک خبر یہاں رہی ہے کہ ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے اور یہ آزاد کشمیر سے ہے کہ وہاں پر لوگوں نے بقاعدہ سے لیٹر لکھ کر دے دیا ہے حکومت کو کہ آپ ہماری زمینوں میں سے کھمبے نکالیں یعنی پول شول جو بھی آپ نے الیکٹرسیٹی کا جو انفرسٹر بچھایا ہوا ہمیں یہ بجلی نہیں چاہیے ہم اس طرح سے بجلی نہیں لیں گے چونکہ ہماری زمینوں کے اوپر اگر آپ نے آ کر کھمبے بھی لگائے ہوئے ہیں ہماری زمینوں کے اوپر ڈیمز بھی بنائے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ تین سو میگا وارٹ بھی پوری آزاد کشمیر کی نیڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو بجلی آتی ہے اور جب بجلی آتی ہے تو اس کے جو بلز ہیں وہ ہوش ربہ بلز ہیں بہت زیادہ بلز ہیں اور لوگ اس وقت بڑا تائیہ کر چکے ہیں اور کلیئر کر چکے ہیں اور ربلہ کوٹ کے اندر میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی ایک ماسیو احتجاج جاری ہے پروٹس جاری ہے بلکہ لوگوں نے دھرنا وہاں پر دے رکھا ہے وہ کہتے ہیں باقی کام کا اج باد میں کر لیں گے لیکن پہلے نپٹے ہیں پہلے یہ آ کر ہمیں جواب دیں کہ یہ بجلی کے بلز میں جو اضافہ ہے یہ کس ماد میں کیا گیا اور کس صورت میں کیا گیا ہے ایک تو یہ خبر ہے اس کو ذہن میں رکھیں اسی خبر کو دوسری خبر کے ساتھ جوڑیں کہ جو پاکستان کے موجودہ وزریعظم ہیں جناب آرمارولا کاکر صاحب جو اچانک سے ظاہر آئی تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب انہوں نے انگلی دکھائی شباز شریف صاحب کو اور شباز صاحب نے انگلی کے اوپر یس کا انہوں نے کہا یس جی بلکل کاکر صاحب پاکستان کے وزریعظم ہوں گے بڑے زبدست شخصیت ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے وہاں پر وہ شاید خطاب کرنے کے لیے جائیں گے یعنی نگران حکومت ہے لیکن انوارولا کاکر صاحب شاید خطاب کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے وہاں پر جائیں گے ایسی مختلف خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں تو انوارولا کاکر صاحب تقریر کے شوقین ہیں پاکستان کے اندر سب ہی لوگ تقریر کے شوقین ہیں تقریر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے بڑے اچھے بھاشن دیتے ہیں انگریزی بھی پاکستان کے اندر بڑے اچھی بولتے ہیں لوگ اور انوارولا کاکر صاحب یقینی طور پر میں تو بڑا یقین مانیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی وہ سامنے آتے ہیں اور نیا سوٹ انہوں نے پینا ہوتا ہے کبھی کلیجی کلر کا تو کبھی بلو کلر کا تو کبھی بلیک کلر کا تو میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وہ تقریر کریں ایک نئی سوٹ کے ساتھ ایک نئے انداز میں ایک نئے جلال میں ایک نئی انگریزی کے ساتھ اور پتہ نہیں انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے نگران حکومت کا یہ منڈیٹ ہے یا نہیں ہے لیکن جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دو سے تین اجلاس تو ہم امرجنسی بلوائے ہیں لیکن وہ بجلی کے بلز کے اوپر جو امام کو ریلیف دینا ہے سر وہ ریلیف نہیں مل رہا پنجاب کے اندر شاید چیزوں کو اب کنٹرول کر لیں گے لوگوں کو روک لیں گے مار دھاڑ کر لیں گے لیکن سر یہ معاملہ کشمیر سے شروع ہوا ہے وہاں پر دھرنا بھی جاری ہے وہاں پر پروٹسٹ بھی جاری ہے وہاں پر احتجاج بھی جاری ہے اور وہاں پر اب یہ لیٹر بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جناب یہاں سے کھمبے شمبیا پلے کر جائیں وہ لوگ بڑے سیریس ہیں اور جو پنجاب کے ڈائنامکس ہیں وہ کشمیر کے نہیں ہیں وہ پہاڑیے ہیں اور وہ بڑے الگ طرح کے لوگ ہیں پنجاب کے لوگ جن مسئلہ ہوتوں کا شکار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ان کے لیے نوکری ان کے لیے یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں ویڈیوز آڈیوز یا بہت سارے اور بلیک میلیں یہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتی بلکہ دور دور تک سٹینڈ نہیں کرتی لہٰذا وہاں پر شدید ترین پروٹسٹ ہے بجلی کے بلز کے اوپر سوچیں عوام کو اور لوگوں کو ریلیف دیں نہیں تو یہ چیزیں خراب ہوتی جائیں گی اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر پروٹسٹ بہت میسیو ہیں اور دھرنے اور وہاں پر جو احتجاج ہیں اب وہ جاری ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ پریوریٹی بنیادوں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے بجائے ان مسئلوں کو دیکھا جائے کہ یہ جو مسئلیں ہیں جو بجلی کا مسئلہ ہے جو لوگوں کو روٹی کا مسئلہ ہے جو بنیادی مسائلیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اقوام متحدہ جو جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی ایک لائن مجھے یاد آ رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی جو پیرنٹ ارگنائزیشن تھی وہ تھی لیگ آف نیشن اور لیگ آف نیشن کو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ کفن چوروں کی محفل ہیں لہٰذا وہاں پر جا کر تقریر کا جو فائدہ ہے بطور انٹیرم آپ کو حاصل نہیں ہوگا ایس کمپیر ٹو یہ جو پروٹیسٹ ہیں بجلی کے یہاں پر عوام کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کریں خیار رکھئے گا اللہ حافظ